دعوت دعوت کسی بھی عنوان سے متعلق ہو وہ بڑی اہمیتوں کی حامل ہوا کرتی ہے مثال کے طور پر کسی کے بیٹا یا بیٹی کی شادی ہو اور کسی بڑے گھرانے میں شادی ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں دعوت آئے اس لیے کہ جو جتنے بڑی بارگاہ سے مدو کیا جاتا ہے جو جتنی بڑی بارگاہ سے بلایا جاتا ہے اس کو لوگ دنیا میں اتنا ہی زیادہ معزز سمجھتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کو وزیر آزم کے گھر سے بلایا جائے کسی کو ایمیلے اور ایم پی کے گھر سے دعوت دی جائے تو وہ چار لوگوں کو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھو مجھے وزیر آزم نے بلایا ہے دیکھو مجھے ایمیلے نے بلایا ہے دیکھو مجھے ایم پی نے بلایا ہے دیکھو وہ فلان سیٹھ کتنا بڑا کاروباری ہے اس نے مجھے بلایا ہے ابھی حال ہی کے اندر ہندوستان کے بہت بڑے آدمی کے گھر شادی ہوئی تو اس کے گھر کی شادی کے کارڈ کے اندر جو توفی طائف موجود تھے وہ واتسپ پر بازابتہ طور پر لوگوں نے شیئر کیا کہ دیکھو ہندوستان کے فلا مالدار کے گھر شادی ہے تو جس جس کو اس نے دعوت دی ہے اس کو سونے کا گفت بھی ساتھ میں بھیجا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میرے بھی کسی دوست نے کہا کہ مجھے بھی اس میں مدو کیا گیا ہے لیکن زائر سی بات ہے میں تو فقیر ٹائپ کا آدمی بلکہ فقیر آدمی ہوں ان ساری چیزوں کو میں اہمیت تو دیتا نہیں ہوں میں نے مشکرا کر کے بات چھوڑ دی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اگر بڑی دعوت میں بلایا جائے تو انسان اپنے آپ پہ ناز کرتا ہے انسان اپنے آپ پہ فقر کرتا ہے مجھے بڑے گھر کی دعوت میں بلایا گیا مجھے بڑی بڑی کانفرنسوں میں مدو کیا جاتا ہے مجھے بڑے بڑے جلسوں میں بلایا جاتا ہے مجھے بڑے بڑے اسٹیجوں پہ بلایا جاتا ہے پتا چلا انسان دعوت کو بہت عزت کا ذریعہ سمجھتا ہے اور جتنی بڑی بارگاہ سے دعوت آتی ہے انسان اس کو اتنی اہمیت دیتا نظر آتا ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں مصطفیٰ جانے رحمت کی نالین کی عزبتوں پہ قربان کہ حضور کی گلامی نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کتنی بلندی عطا کر دی ہے کہ کسی کو اپنے گھر ایمینے بلاتا ہے کسی کو اپنے گھر ایمپی بلاتا ہے کسی کو اپنے گھر وزیر آدم بلاتا ہے کسی کو اپنے گھر صدر بلاتا ہے کسی کو اپنے گھر اللہ وقت پر عالم و مفتی بلاتا ہے کسی کو اپنے گھر خطیب بلاتا ہے لیکن اللہ اللہ یہ چند لوگ ہیں جن لوگوں کو مقصوص طور پر بلایا جاتا ہے لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو عزاز ہے کہ کسی کو کوئی بلائے یا نہ بلائے میرا اللہ محبوب کے غلاموں کو پانچ ہے تو اپنے گھر میں بلاتا